جا مدر جنو کارشت بوشا اتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا پوچھا گیا ہماری لئے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالی یاد آئے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالی یاد آئے مشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرم پوچھنے کے سن جا مدر جنو کون بیکتی شاتے بوشا ہوتا اور تھا تمہارا کار شاتے بوشو مشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین جاکہ دیکھار پوے تمہاں اللہ تعالی یاد آئے جاکہ دیکھار پوے تمہارا بیٹھرے اللہ تعالی یاد آئے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالی یاد آئے جس کی بات تمہاری عامل میں ترقی ہو جاکہ دیکھار پوے تمہارا عامل بھیرے جائے عامل بیتر انتی ہوئے اور جس کی عامل سے تمہیں آخرت یا جائے اے بہ dann جار عامل دراء تمہارے دیلے بیتر آخرت شرن آئے ش dengan آخرت اگر فیکر ہو رہے یہ consolidate لوگ ساتے بہت چاکے جاکہ دیکھ لئیگا اللہ تعالی لڑ ای jogo اللہ تعالی یاد آئے شہ czy جاکہ دیکھ لئیگا اللہ تعالی بے آئے ش Ranger جار عامل دیکھ رہا تو تمہار عاملہ بیتر انتی ہوئے اور جاکہ دیکھار پوے تمہارا آخرت شرن آئے شہ پوے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ حطرہ یاد آ جائے جس کی بعد سے تمہاری عامل میں ترقے ہو اور جس کی عامل سے تمہیں آخرت دیا جائے ایسی لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹنا چاہیے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے آج کل ہماری تعلق کس کے ساتھ ہے چور کے ساتھ ہے ڈاکو کے ساتھ ہے خرب لوگ کے ساتھ ہے زینہ کرنے والا غیبت کرنے والا چکنے کرنے والا سود کھانے والا رشوات لینے والا سماز میں بہترین لوگ سے تعلق رکھنے سے آدمی اپنی خود کو برا سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے تعلق فرانہ آدمی سے ہیں یہ فقر کرتا ہے حالانکہ یہ فقر کی بات نہیں ہے تو بلکہ خسارہ کی بات مقصان کی بات جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیا کو بھی فائدہ نہیں دیتا ہے ایسی لوگ وہ اپنا اپنا سوچتے رات ہے آج کل آمدھے سمپر کو نیتا شاتے نیتری شاتے کتھو لوگ شاتے سمپرگ رکھے دنیا سمسط خراب لوگ شاتے سمپرگ رکھا جنن مانوش پیریشانو ایجائے تار پیسنے دو رائے تار جو تا ٹانے تار کتھا باتر اوٹھے بہشے سمسط خراب کاس کرے سمسط خراب سمپرگ کادشتے جارہ شوط کھائے گوش کھائے ابیشار کرے سمسط خراب لوگ جارہ گیبت کرے چکولی کرے توہمت لگائے جاگرہ کرے ایجائے سمسط خراب سمسط خراب ایجائے سمسط خراب سمسط خراب جاننا تر جاؤا لگ بینا پتھا جیتے ہو جاننا ایجائے سمسط خراب رکھلے آدان دیلے مسید آ جاؤا لگ بینا ترنش یہ نیجیو مسید جانا اسی لئے ایسی لوگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے ایسی لوگ کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ مسید میں نہیں لکھ رہے گا وہ تو آپ کو دوسری جگہ ملے کر جائے گا تو تعلق رکھنا ہے جس سے دیکھنے سے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے یا اللہ کی یاد آئے اللہ کی یاد آئے نماز جس کی بعد سے تمہاری عامل میں ترقی ہو جس کی بعد سے جس کی بات سننے سے جس نے جس کو دیکھنے سے عامل میں ترقی ہو جائے اور جس کی بات سننے سے سننے سے عامل میں ترقی ہو جائے اور جس کی عامل سے تمہیں آخرت گیا جائے اللہ تعالی ایسی لوگوں سے تعلق رکھنے کیلئے اور ایسی لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے